یہ جیک ہے جی ہم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے روز فجر کی نماز کے بعد مزد قبہ پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل آیا کرتے تھے تو اس سنت عمل پہ ہم عمل کرتے ہوئے الحمدللہ پیدل مزد قبہ کی طرف روانہ ہے وہاں جا کے انشاءاللہ وآلہ دو رقد نماز نفل ادا کر کے اور اس عمل کو پورا کریں گے جو ہر حجی ہر مسلمان کی خواہش ہے یہ ہم صبح ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے اور ہم ہفتے کے روز مزد قبہ کی طرف روانہ دوانہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مزد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزد قبہ جایا کرتے تھے پیدل اور پیدل آیا کرتے تھے تو اس سنت عمل پہ ہم بھی عمل کرتے ہوئے مزد قبہ کی طرف روانہ دوانہ ہیں آپ کو میں دکھاؤ دوں کہ مزد قبہ کے آپ کو منار نظر آ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین تو انشاءاللہ حضیظ کچھ دیر میں پانس سے دس منٹ کے اندر ہم مزد قبہ پہنچ جائیں گے وہاں دو رقد نماز نفل عدا کر کے اور نماز عشراق الحمدللہ پڑھ کر اور واپس مزد نبوی پیدل واپس آئیں گے اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ ہمارا جانا اور ہمارا آنا اپنی باہرگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین الحمدللہ ہم مزد قبہ کی طرف رما دوا ہیں اور تقریباً ایک کلومیٹر دور رہ گئے ہیں ہم مزد قبہ سے یہ آپ کو مزد قبہ نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھئے یہ مزد قبہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تقریباً دس سے آٹھ سے دس منٹ میں ہم مزد قبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام ہفتے کے روز مزد قبہ مزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل آیا کرتے تھے آب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس نے مزد قبہ میں دو رقع نماز نفل ادا کی تو ایسا ہے ایک مقبول عمر کا سوا پا لیا تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم مزد قبہ کی طرف مزد نبی سے رمادہ واہیں راستے کو آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا سبز و شادہ بنایا گیا ہے پورے راستے میں الحمدللہ ہرے بھڑے پیڑ درخت اور راستے بھر میں ظاہرین کے لئے اور حجاج اکرام اور عمرہ ظاہرین کے لئے گرمی کا اثر نہ ہو تو پورے اس راستے پہ شاور لگے میں ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر سکیں یہ آپ کو میں علاقہ بھی دکھا رہا ہوں یہ مزد نبی اور آپ دیکھیں مزد نبی مزد دقبہ جو ہے تقریباً 800 میٹر رہ گئی ہے مزد نبی الحمدللہ ہم مزد دقبہ پہنچ گئے ہیں اس وقت کم و بیش صبح آٹھ وجہ کا ٹائم ہے اور سارے اجاج اکرام کعب مجمع اور رش دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کے نبی کی سنت کو عدا کرنے کے لئے یہاں پہنچے ہیں مزد دقبہ میں یہ اسلام کی پہلی مزد ہے جس کی بنیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دس سے اقدس سے رکھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتے ہوئے مزد دقبہ جانا اور وہاں سے مزد نبی واپس آنا قبول فرمائے آمین مزد دقبہ مزد دقبہ موسیقی